انڈیا نجاست 36 گھڑ کی عدالت نے اپنی بیوی کے ساتھ گیر فطری انداز میں سیکس کرنے کا جرم ثابت ہونے پر شوہر کو نو سال کید با مشکت اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے مقامی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب پہلے ہی انڈیا میں میریٹر ریپ یعنی شوہر کا اپنی بیوی کے انکار کے باوجود اسے جنسی تعلق قائم کرنے پر مجبور کرنا اور شادی کی رشتے میں رہتے ہوئے شوہر کی جانب سے خاتون کو گیر فطری جنسی حرکات پر مجبور کرنے جیسے مسائل پر بحث جاری ہے اصل معاملہ یہ تھا کہ خاتون اور ان کے شوہر دونوں کا ہی تعلق کاروباری خاندان سے تھا اس جوڑے کی شادی سن 2007 میں ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی بیوی پر مبینہ تشدد کا سلسلہ شروع کیا گیا خاتون کی درخواست کے مطابق انہیں شادی کے بعد ذہنی و جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ اس کے دوران انہیں کئی بار گیر فطری انداز میں سیکس کرنے پر مجبور بھی کیا گیا اسی دوران خاتون کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بیوی اور سن 2016 میں وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر واپس اپنے والدین کے ہاں چلی گئی اپنے شوہر اور سسرال والوں کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے ہترہ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا مجھے ذہنی جسمانی اور سماجی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا عدالتی ریکارڈ کے مطابق 36 گڑکی علائقے درگ سے تعلق رکھنے والے تاجر نمیش اگروال کی شادی 16 جنوری 2007 کو اسی علائقے کے ایک دوسرے تاجر کی بیٹی سے ہوئی تھی منگنی کے بعد سے ہی شوہر کے خاندان نے مالی تنگی کا حوالہ دیتے ہوئے بہو سے رکم کا مطالبہ شروع کر دیا تھا تاہم شادی کے بعد یہ رجحان مزید بڑھ گیا اور اس بنات پر خاتون پر تشدد بھی کیا گیا عدالت کے روبرو متاثرہ خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس کے والد نے لڑکی والوں کو منگنی کے بعد مختلف مواقع پر تین کروڑ پانچ لاکھ روپے جہیز کے طور پر دیئے لیکن لڑکا اور اس کے خاندان دس کروڑ روپے اور بی ایم ڈبلیو کے مطالبے پر اڑے رہے اور اسی مطالبے کے تحت ان پر تشدد کیا جاتا جس میں شوہر کے علاوہ اس کے والد والدہ اور بہن بھی شامل ہوتی تھی متاثرہ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ جب وہ دوہزار گیارہ میں حاملہ ہوئی تو الٹرا ساؤنٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے ہاں بیٹی ہوگی جس پر اس کے شوہر اور اس کے والد الگھر والوں نے حمل گرانے کا مشورہ دیا اور مجبور کیا تاہم خاتون اس پر راضی نہیں ہوئی خاتون کے مطابق بیٹی کی پیدائش کے بعد سسرار والوں کو ان پر تشدد کرنے کا ایک نیا بہانہ مل گیا خاتون نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ ان کا شوہر انہیں حراسہ کرنے گرز سے ان کے ساتھ گیر فطری جنسی تعلق قائم کرتا اور دوران وہ نہ صرف خود فیشول میں دیکھتا بلکہ اپنی اہلیہ کو بھی عصا کرنے پر مجبور کرتا تھا خاتون کے مطابق اس دوران ان کی ویڈیوز بھی بنائی گئی مئی دوہزار سولہ میں متاثرہ خاتون نے بلاخر اپنے شوہر سانس سسر اور نند کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائی پولیس اور عدالتی کروائی کی علاوہ سماجی سطح پر پنچائت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسی تمام کوششیں ناکام ہوئی شوہر اور اہل کھانا اور ان کے وقلہ نے عدالت میں ان تمام الزامات کو منگھڑت قرار دیا اور کہا کہ ان میں کوئی سچائی نہیں تاہم عدالت نے الزامات کو درست کر دیتے ہوئے تمام افراد کو سزا سنائی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم کے جرم کی نویت کو دیکھتے ہوئے انہیں نو سال کی قید بامشکت کی سزا سنائی جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ عدالت نے ان پر دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی آئیت کیا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کی اہمت اس لئے زیادہ ہے کیونکہ معاشرے میں ایسے معاملات پر بہت کم بات ہوتی ہے مگر اس طرح کے فیصلے سماج میں ایسے معاملات سے متعلق سمجھ بوجھ میں اضافے کی